اگاہ کریں گے جہاں پر محکمہ تعلیم کی جانب سے سکولرشپ کی مد میں طالب علموں کو جو چیکس تقسیم کیے گئے تھے وہ تمام چیکس جو ہیں وہ باؤنس ہو چکے ہیں اسے بارے میں ہم تفصیلات جانیں گے کراچی میں موجود دنیوز کے بیورو چیف مہر حمید انور اس وقت ٹیلیف آن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید بتائی گا کہ کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں یہ چیک باؤنس ہو چکے ہیں کیا لیٹ کیش کروائے گئے تھے اور ابھی تعلیموں کا کیا موقع سامنے آ رہا ہے یہ جو کراچی کا علاقہ ہے ہرنگی ٹاؤن یہاں پر ایک ایک گورنمنٹ ڈگری گلد دالی تھا جس کو جو ہے سکولرشپ کی مورا سکولرشپ کی مد میں جو ہے یہاں پچانوے نائنٹی سائیو جو طلبات طلبات جو لڑکیاں تھی ان کو دیا گیا تھا کارکردگی کے حوالے سے یہ چیک جو دیئے گئے تھے یہ سبائی جو وزیر تعلیم سینئر وزیر تعلیم پیر مزول آپ کی جانت سے یہ چیک جاری کیے گئے تھے تین ہزار جو ہے سات پا پچاس روپے کا یہ چیک تھی سوڈنٹ جو ہے یہ دیا گیا تھا مگر یہ چیک جو ہے جب یہ سوڈنٹ بچیاں پہنچی ہیں کیش کروانے کے لیے تو یہ چیک کیش نہیں ہوئے دوبارہ انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا یہ تین مرتبہ چیک جو ہے ڈالے جا چکے اپور میں مگر یہ تینوں مرتبہ چیک جو ہے کیش نہیں ہوئے مہرمی تنمہ آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گی میں کہ اب کیا ان لوگوں کے مطالبات ہیں کیا کہنا ان طالب علموں کا سامنے آ رہا ہے پہلے یہ بتائے گا کتنے طالب علموں میں چیک تقسیم کیے گئے تھے سبائی وزر تعلیم پی مذہر الحق کی جانب سے آپ نے کہا کہ ایک کیش تھا وہ تین ہزار سات سو مالیت کا تھا طالب علموں کی تعداد بپائیے گا علیہ علموں کی ہینا تعداد اس میں نائنٹی سائی پچانویں ہے پچانویں ہے سٹوڈنٹ جو طالبات کی بچیاں خاص تھی ان کو یہ جو ہے چیک جاری کیے گئے تھے لیکن یہ تمام جو ہے تمام جو ہے یہ جو ہے بانس ہوئے ہیں اور آج میری بات ہوئی جو سٹوڈنٹ بچیاں ہیں ان سے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے تین مرتبہ جو ہے بینٹ کے چکر کاٹ چکی ہیں مگر اس کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی واضح طور پر جو ہے بات نہیں کی جا رہی ہے اور نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کب جو ہے کیش ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ سے جب ہم نے بات کی ہے تو انتظامیہ نے کچھ بھی اس حوالے سے بتانے سے انکار کیا کہ جب پریکنس کی پرنسپ میں ناظترہ ماجد انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہے محکمہ ایڈوکیشن کی جانب سے یہ جو جو دیئے گئے تھے سکولرسپ کے حوالے سے پیمنٹ یہ پیمنٹ نہیں ہو رہی اور سوڈنٹ نے بھی شدید غموں گھوستے کا اذار کیا ہے اور پیرنٹ کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم اکثر چکر لگا رہے ہیں گریب لوگ ہیں اگر دیئے جیتے تو یہ چیک کیش ہونے چاہیے تھے مگر یہ چیک نائنٹی فائیو چیک ہیں اور ایک چیک جو ہے تین ہزار ساتھ تو پچاس روپے کا ہے اچھا اگر حمید اندر یہ بتائے گا کہ کیا اب سکول پرنسپل ناصرہ امچد کا کہنا ہے کیا وہ صوبائی وزر تعلیم سے بات کریں گی یا اب وہ کہاں پر جائیں گی تاکہ ان چیکس کو جو ہے وہ کیش کروایا جا سکے جی بلکل پرنسپل صاحبہ سے ہماری بات ہوئی ہے تو پرنسپل صاحبہ کا یہی کہنا ہے کہ ان کو جو ہے کوئی کہیں سے واضح طور پر ثبوت جو ہے جو ہے جو جو جواب نہیں مل رہا پرنسپل نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ چیک اگر ایسے نہیں کیش ہو رہے تو یہ بچیاں جو ہے روز جو پریخان ہو رہی ہیں ان کو کیش کی مد میں پیسے دیے جائے لیکن وہ کیش کی مد میں بھی ابھی انتظامیات کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا جارہا اور پرنسپل کے فون بھی اٹینڈ نہیں کیا جارہے پرنسپل جو ناترہ ہیں ان سے کوئی جو ہے ماجد ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی مہر حمید اندرہ کراچے میں موجود تھے آپ پر تمام صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے جہاں پر کراچے میں محکمہ تعلیم کی جانب سے سکولرشپ کی مد میں دیے جانے والے چیک باؤنس نہ ہو سکے ہیں اور چیک کیش نہ ہونے پر تعلیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سکول کی پرنسپل ناسر آمجد نے بارہا کوشش کی ہے کہ صوبائی وزیر تعلیم سے بھی رابطہ ہو پائے لیکن کوئی بھی ان کا فون جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کر رہا ایک چیک کی جو مالیت ہے وہ تین ہزار ساسو ہے پچانوی طالبات میں یہ چیک تقسیم کیے گئے جو کہ باؤنس ہو چکے ہیں